وہ تمام خواتین جو حمل کے پروسس سے گزری ہیں وہ جانتی ہیں کہ حمل کے پروسس کے دوران خواتین کو متلی کا شکار رہنا پڑتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے بھوک کم لگتی ہے اور بہت سے خواتین کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ چٹ پٹا کھائیں باہر سے لے کے کھائیں ان جو باہر سے اشیاں لے جاتی ہیں اس میں اکثر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک ایسا پروبلم ہو سکتا ہے جس کا پریگننسی کے دوران بہت ہی زیادہ سیریس کونسکوینسز ہو سکتے ہیں اور ایون جو خاتون ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلین کنسٹریشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبد المعید اکرم ہے میں کنسلٹنٹ گیسٹرنٹالوجیسٹ اور ہیپیٹالوجیسٹ ہوں میرا تعلق میدے جگر آنٹھ لب لبے پتے انشوبوں کی بیماریوں سے ہے ہیپیٹیٹس ای جس کو ہم عام زبان میں پیلا یرکان کہتے ہیں یہ کھانے پینے کی وہ اشیاں جو کہ صاف نہیں ہو کنٹیمنیٹڈ ہوں اس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ ویسے تو کسی بھی انسان میں علامت پیدا کر سکتا ہے جس میں آنکھوں کا پیلا ہونا بخار کا ہونا پیٹ کا درد جسم میں کمزوری محسوس کرنا یہ علامات ہو سکتی ہیں لیکن جو ایک گروپ پاپولیشن ہے جو کہ سپیشلی ولمنیبل ہے اس وائرس کو لے کے وہ پریگنٹ خواتین ہے حاملہ خواتین ہے اس کی جو سیرس نیچر ہے اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر پانچ میں سے جو خواتین ہیپیٹیڈس ای کا شکار ہوں گی حمل کے دوران اس میں سے ہر پانچ میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جائے گی یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ موٹیلٹی ہے تو پریگنٹ خواتین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشس رہنا چاہیے ان کو پانی اوبال کے استعمال کرنا چاہیے جو کھانا ہے وہ گھر کا ساف سترہ کھائیں اگر وہ چٹ پٹا کھانا چاہتی ہیں کچھ تو وہ گھر میں بنائیں اس کو سفائی کے سارے پروسس سے گزاریں اور پھر اس کو استعمال کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سب سے یہ گزارش ہے کہ جو باہر کا کھانا ہے اس کو پریگنسی میں حد تل امکان اوائیڈ کریں اگر آپ کا اس ٹوپک کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ میرے ساتھ 1 to 1 کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو مہرم کے فلاتفارم سے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں بہت شکریہ